زیابتیز اور غزہ آپ کی غزہ کا انتخاب محض آپ کی پسند و نا پسند ہی پر منحصر نہیں ہوتا بلکہ ایسے بہت سے دوسرے عوامل بھی ہوتے ہیں جو آپ کی غزہ کا تائین کرتے ہیں خصوصاً اس وقت جب آپ کو زیابتیز ہو چنانچہ اپنے بلڈ کلوکوز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو صحت بند غزہ استعمال کرنی ہوگی چست اور چاکو چوبند رہنا ہوگا اور ممکن ہے کہ آپ کو گولیاں یا انسلین لینے کی بھی ضرورت پیش آئے اپنی غزہ کو متوازن رکھنے کے لیے آپ کو ایک ڈائیٹ پلان منتخب کرنا ہوگا جو مختلف قسم کے صحت مند کھانوں پر مشتمل ہو یہ ڈائیٹ پلان آپ فیزیشن کی مدد سے تیار کر سکتے ہیں اس پلان کے ذریعے آپ کو مند جزیل ہدایت دی جاتی ہیں کہ اپنا وزن کیسے برقرار رکھیں روزانہ کونسی ورزشیں کریں باقاعدگی سے اپنا بلڈ شگر کیسے چیک کرنا ہے اور اپنی غزہ کو کب اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے خیال رہے کہ غزہ منتخب کرتے ہوئے آپ کو اس کی مقدار اور میار دونوں کا جائزہ لینا ہوگا اپنی خوراک کو مکمل کرنے کے لیے دودھ کا گلاس اور کسی پھل کی ایک پھاک کو بھی شامل کر لیں اس طرح زیادہ سبزیاں کھائیں کیونکہ ان میں غزہیت زیادہ اور کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے ہر کھانے میں نشاستے دار اشیاء کا انتخاب کریں مثلا خالص اناج کی روٹی مکمل اناج چاول نوڈلز اپنی غزہ میں مچھلی بغیر چربی کا گوشت کم چکنائی والی پنیر اور انڈے یا سبزی کی پروٹین کو بھی شامل کریں اس کے علاوہ زیادہ ریشدار اشیاء کا انتخاب کرنا چاہیے جیسے جاؤ کا آٹا، پھلیاں، دالیں وغیرہ اور اس طرح جڑوں کی صورت میں اگنے والی سبزیاں کیونکہ یہ سب اشیاء شگر کو تیزی سے بڑھنے سے روکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کریں اس سلسلے میں آپ اپنی کھانے کی میز پر نمک دانی رکھنے کے بجائے دوسرے ذائقے جیسے دیسی لحسن، پیاز، کالی مرچ، مسالے اور جڑی بوٹیاں رکھیں غزہ کی مقدار کے حوالے سے آپ کے لیے یہ بھی جان نہ ضروری ہے کہ بلڈ شگر کا بیلنس لیول برقرار رکھنے کے لیے کھانے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے پھل، اناج اور نشاست دار غزہ کے حوالے سے اپنی مٹھیکے سائز کے برابر غزہ کی مقدار کا انتخاب کریں سبزیاں اتنی مقدار میں استعمال کریں جو آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام سکتے ہوں گوشت اور متبادل غزائیں اپنی ہتیلی کے سائز اور چھوٹی انگلی کی موٹائی کے برابر لیں چکنائی یعنی گھی اور تیل کو اپنے انگوٹھے کی نوک کے سائز تک محدود کر دیں اس کے ساتھ کھانے کے ساتھ دو سو پچاس میلی لیٹر کم چکنائی والا دودھ ضرور پیئیں اس کے علاوہ ڈبہ بند غزاؤں کا انتخاب کرتے ہوئے کیلوریز، نمک اور چکنائی کے بارے میں غزائی معلومات ضرور دیکھیں اور ان مسنوات کا انتخاب کریں جو آپ کے ڈائیٹ پلان کے این مطابق ہوں آخر میں اپنے بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ان مشوروں پر عمل کریں باقائدگی کے ساتھ دن میں کم از کم تین بار کھانا کھائیں اور کھانے کے درمیان وقفہ چھے گھنٹوں سے زیادہ نہ رکھیں شکر اور مٹھائیوں کا استعمال کم سے کم کر دیں جیسے کہ چینی، میٹھے پکوان، چوکلیٹ، جیم اور شہد وغیرہ زیادہ چکنائے والی غزاؤں کی مقدار کم کر دیں جیسے تلی ہوئی اشیاں، چپس، پیسٹریاں وغیرہ زیادہ نشاستدار غزہ استعمال کریں جیسے خالص اناج کی روٹی، اناج، دالیں، خشک پھلیاں، مٹھر، چاول، سبزیاں اور پھل وغیرہ جب بھی پیاس محسوس ہو پانی ضرور پیئیں اپنی روز مرہ زندگی میں جسمانی سرگرمیاں جاری رکھیں یہ جاننے کے بعد کہ زیابتیس کیا ہے اور ورزش، صحت مند پیروں اور متوازن غزہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے آپ بڑی آسانی سے زیابتیس سے نمٹ سکتے ہیں اور ایک خوشکوار زندگی بسر کر سکتے ہیں